اچھا جی ایک دیکھا تھا پنجابی جگت کو انجائے کرتے ہیں ہی پنجابی جگت ساری ہماری ٹیم تو تقریباً ساری پنجاب یعنی سکسٹی سیونٹی پسنٹ پنجابی ہوتی تھے اور پنجابی کے اندر ایک تو مدسر نظر صرف راز نواز یہ سارا وقت اور عبدالقادر میں یہ اتنی وہ یعنی ساری ٹیم کو ہساتے تھے یہ جگتیں لگا کے ایک ہوتا تھا ہمارا مینجر صدیق وہ میں محمد صدیق تفسرہ جو تفسرہ میرا جو اس کا آخری فرس کلاس بہنج تھا میں سولہ سال میرا پہلا فرس کلاس بہنج تھا تو مجھے یہاں دے اس نے بڑی فنی بات کی مجھے اتنی جگتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہتا کہتا اس طرح لگتا ہے جس طرح توتی ہوئی مولی ہے مجھے کہتا ہے اس کی شکر میں کیا کہتا ہے ایسے خان صاحب آپ نے بڑی زندہ دلی کا میہرہ کیا ہے کہ آپ نے آپ کو ہوئی ہوئی جگت بتا دیا ہے اب یہ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ پھینک دینی ہے انٹرنیٹ پہ کوئی نہیں پھینکے گا پھینکے گا کون سارے تو خان صاحب کے اپنے ہیں وہاں پہ یہ جگتے بھی آپ ماشاءاللہ انجائے کرتے ہیں یہ تک کمال آپ کی طبیعت پائی گئی ہے آپ فلم شلم بھی دیکھنے جاتے تھے دوستوں کے ساتھ ہاں شروع میں تو شروع میں تو ہوتی صرف فلم دیکھنی تھی تب تو وی سی آر بھی نہیں تھے سب سے زیادہ جو جو ہمارا یا کہہ لیں کہ چھٹی کے دن سے پہلے جو اجازت ملتی تھی وہ فلم تو ہم سارے سائیکلوں پر اورڈین ہوتا تھا پلازا ہوتا تھا یہ دو اصل سنما ہوتے تھے اور ایک رتن ہوتا تھا ہمارے بچپن میں تو سب سے بڑا چیز ہوتی تھی فلم دیکھنی ٹکٹ کھو دینے کبھی باری میں سے نکال نہیں ہوں ہاں ہاں بلکل لائن میں کھڑے ہو کے وہ ایک بارہ آنے ہوتے تھے پھر ایک پہلے زمانے میں ایک بارہ نہیں آپ کے زمانے اور ان کے زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کیوں ایک بچے کو خرق چپ چپ لارے کی یہ سوہل تو بڑے چھوٹی عمر کے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی دبائی میں ایک فانڈریزنگ ڈینر پہ تھا تو ایک صاحب نے سفید داڑی سفید بال تو میں ان کو بڑا عدد سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا عمران خان پتہ ہے میں تمہیں جب میں سکول میں ہوتا تھا تو میں کرکٹ کھیلتے دیکھتا تھا یہ ہمارے جو اداکار ہیں جی کبھی خان صاحب وہ اس بات میں بڑا جڑتے ہیں کہتا ہے مجھ سے ڈبل عمر کے بھی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو بچپن سہی مجھے ہوتے ہیں